حج ہے وہ صحیحات تک کفارہ ہے گناہ ماں پو جاتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح نے حج مبرور کیا حج مقبول کیا راجہ آکے یومن ولدت امہو وہ اس طرح واپس اپنے گھر لوٹتا ہے جس طرح اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم لیا تھا یعنی پیدائش کے لئے جس طرح بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے حج ہی اس طرح گناہوں سے پاک ہو کے واپس لڑتا ہے اللہ کی شان دیکھیں چند عمل ایسے ہیں جو ساری جنگی گناہوں کو ماپ کروا دیتے ہیں ایک ہے کلمہ پڑھنا جس کے کلمہ پڑھ لیا اس کے پچھلے سارے گناہ ماپ ہو گئے حج اسلام و جہدے و ماپانا قبلہ ہو پھر دوسرا حج جس کے کیا اس کے پچھلے سارے گناہ ماپ ہو گئے پھر تیسرا جو اللہ اور اس کے ظلسلم کے لئے حجرت کرتا ہے حجرت رہی اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو ماپ کروا دیتے ہیں تو حل سیدیات کا کفارہ ہے پھر حل قبولیت دعا کا سبب ہے حرم شریف میں بارہ مقامات ایسے ہیں جہاں پر نبی رجلہ نے امشاد فرمایا کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے اب آپ غور کریں کہ سید الانبیاء اللہ کے مابو صلی اللہ علیہ وسلم جب بتائیں اس شگہ پر دعا قبول ہوتی ہے تو پھر حاج کی کتنی کچھ نصیبی ہے رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ ارے مانگ دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مانگ مایوس نہ ہو یہ میرے اللہ کا در ہے اے کسی خاموش کھڑا مانگ ارے مانگ بھر جائے گا کشتال مرادوں سے ترابی بن کر میرے اللہ کا قدع مانگ ارے مانگ محروم رہے گا نہ کوئی ان کے کرم سے اے جوش میں دریائے حطا مانگ ارے مانگ اللہ سے اللہ کو مانگوں کا نیازی ہو جائے اشارہ کے دعا مانگ ارے مانگ تو بندہ وہاں دعا مانگتا ہے اور اللہ کی طرف سے قبولیت ہو جاتی ہے جو ہے وہ ذریعہ تذکیر ہے ذریعہ تذکیر کا کیا وطلب کہ بہت اللہ کو دیکھ کے ہمیں اللہ یاد آتی ہے جیسے مکان کو دیکھ کے مقین یاد آتا ہے ہم اللہ کے گھر کو دیکھتے ہیں ہمیں اللہ یاد آتا ہے ہم اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتے اللہ کی گھر کو تو دیکھ سکتے ہیں اور یہ دستور ہے کہ جب کوئی محبوب کو نہ دیکھ سکے تو محبوب کی متعلقہ چیزوں کو دیکھ کے وہ دل کو تسلی دیتا ہے بیٹا فور کو جاتا ہے نا تو ماں اس کے کمرے میں جا کے سبون محسوس کرتی ہے اس کے چیزوں کو دیکھ کے سبون محسوس کرتی ہے میرا بیٹا یہ کپڑے پہنتا تھا یہ چپل پہنتا تھا یہ کام ایسے کرتا تھا یہ کام ایسے کرتا تھا اسی طرح جب مومن اللہ کے گھر کو جا کے دیکھتا ہے تو اسے اللہ یاد آتا ہے کہ میرا اللہ کتنا کریم ہے میرا کتنا عظیم ہے اس کی کیا شان کبریائی ہے اور اس کی کیا شان دل ربائی ہے حاجی اللہ کے لیدار کے لیے پھر تے فقیر من کے وہاں بکھرے بال ہوتے ہیں اعرام پہنے ہوا ہوتا ہے اور خوشگو لگا نہیں سکتا سلے کپڑے پہن نہیں سکتا کبھی صفحہ کبھی بنا جاتا ہے وہاں سے عرفات جاتا ہے وہاں سے مدلفت ہیرتا ہے پھر واپس آتا ہے تو آپ پھر زیارت کرتا ہے پھرتے ہیں تیرے پھرتے ہیں صورت فقیر ہم تیرے نید کے لیے خانہ بکانہ دربدر کوچا و کوچا کو بکو تو واقعی اللہ تعالیٰ کے لیدار کے لیے حاجی کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے وہ یہ سفر کرتا ہے پھر یہ جو حاج ہے یہ بندے کے لیے ذریعہ تطہیر ہے تطہیر کہتے ہیں پاک کرنے کو کہ حج بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے دل کو ساف کر دیتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا آج کل گھمڑے دونے کے لیے واشنگ مہین لگی ہوتی ہے کپڑا واشنگ مہین میں ڈالتے ہیں وہ اس کو چند چکر دیتی ہے اور مین جزا کر کے ساف کپڑا باہر نکال دیتی ہے یہ بیت اللہ شریف کا جو تواف ہے نا یہ دلوں کی واشنگ مہین ہے اللہ تعالی حجی کو بلاتے ہیں وہ ساتھ چکر تواف کے لگاتا ہے اور اللہ تعالی دل کی ویر اس سے ہٹا کے اس کے دل کو پاک کر کے وہاں سے نکال دیتے ہیں